اسلام علیکم پاکستان اور سوشل میڈیا پر عوام بہت مشتعل ہے کہ یہ کیا بات ہوئی اگر آپ نے ہر بار اسی طرح نو مئی کی طرز کا کوئی سیکل ہونے کے در سے گھروں میں بیٹھے رہنا ہے تو پھر کیا بنے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایا ناز وکیل اور عمران خان صاحب کو عدالت میں ریپیزنٹ کرنے والی جو ان کی ٹیم ہے اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے نائم پنجوتھا صاحب آپ نے بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے چھوٹی کے وکلہ کو ویانیا بنانے میں اس وقت چاروں شانے چپ کر رکھا ہے جو مخالف سائیڈ سے عمران خان کو مجرم ثابت کرنے پر طلع ہوتے ہیں نائم پنجوتھا صاحب بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام ہمیں جوئنگ کرنے کیلئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کا جلسہ آپ نے کیوں منسوخ کیا یہ جو سٹوری بتائی جاری آزم سواتی صاحب والی ہے کسی تک درست ہے دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے محکر دیا آپ کو دیا ہمیشہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہر جگہ پر جس جگہ پر آپ کو دیکھا ہے بڑا زبردست کام کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو سمٹائنس بہت سکرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو سکرین سے آؤٹ بھی گیا جائے ابھی بھی آف ہے دیکھیں بات ہی ہے بڑا خیلی ہے ہمارا محکر ہے کان صاحب کے ساتھ مشاورت کی اور ہم نے جلسہ جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جا کر اس کی آنونسمنٹ کی کی کیونکہ اس کے اندر اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آج کا دن مختصر کیا گیا تھا انتظامی کی اپنی مرضی حاملتی ان کی مرضی کے مطابق آج کا دن رکھا گیا تھا ٹائن رکھا ہم نے جگہ کا تیین انہوں نے خود کیا تو اس کے مطابق جلسہ جو آج ہونا تھا اور کل ہم کہہ رہے تھے کہ جلسہ آرکھرد ہوگا بے شک انہوں نے کانسل بھی کر دی گئی ہے لیکن جلسہ ہونے سے کوئی نہیں لگ سکتا اور ہم انشاءاللہ دنکی کی چوٹ پر کریں گے اور ہم اس فارم سنتالیس کے وزیراعظم جس نے یہ حکم دیا تھا انتظامیہ کو ڈیسی کو کانسل کرو کوئی جواز نہیں ہے مقصد صرف کیا تھا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ڈیسی کو پردہ ڈالا جائے لہذا آج برسک گوھر صاحب اور آدم سبادی صاحب جا کر ملے ہیں میں یقیناً جیسے آپ نے سوال کیا جیسے ہمارے تمام پاکستان کے اندر اور اوبرسیس پاکستانی آج بہت زیادہ پریشان ہیں بڑے برکس پریشان ہیں کیونکہ دیکھیں واحد حال اس وقت اگر امران خان کی رہائی ہونی ہے تو وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ہال ہے اور پولیٹیکل ہال یہ ہے کہ عوام سڑکوں پر عوام نکلے اور عوام نکلتی کہ عوام نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی آگ لکھا نہیں بلکہ پرامر ادجاج پرامر جلسہ لیے نکالنا اپنی آواز بلند کرنی ہے اپنی آواز سوشی نمیدی کے بلند کرنی ہے کہ یہ لاکہ نمیتنا کی جائے تو میں بھی بالکل مایوس ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر سوری جلسہ ہونا چاہتے ہیں بریسٹر گوھر صاحب اور آزل سواتی صاحب گئے ہیں جا کر ملے ہیں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد انانس کیا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ یہ جلسہ ہم لاس دفعہ کوسپون کر رہے ہیں تو میں اس کے اندر آپ کو ایک لیٹس ابھی کی اپڈیٹ دے دوں کہ ہماری محمد صاحب اور قاضی انگل صاحب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہیں کیونکہ میرے اوپر کی پابندی پر اسے لگا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں کرنی کیونکہ پابندی نہیں کیا کیونکہ پابندی نہیں کیا یہ بھی ایک سوال اور دیکھیں آج انہوں نے انانس کیا اس کے بعد مختلف لوگوں نے پیٹویٹ سلائے کہ خان صاحب کی احکامات نہیں لیکن کازی انور صاحب اور ان کے ساتھ محمد صاحب سینیٹر ہیں دونوں ملے دوکان صاحب نے کہا جو حالات جو صورتحال بار بتائی گی یا جو ان کو پتا چلا کہ باید نو میری دوبارہ کروانے کریم کا پین ہے یا اس طرح سے کنٹینر لکھا دیئے ہیں یا اس طرح سے کرفیو نافذ ہو گیا تو صورتحال کو دیکھتے ہیں انہوں نے انانس کیا اور انہوں نے کہا ہم تو تب یہ پوسٹ ہون ہوا اس کے اندر بڑا کلیئر موقف ہمائیوں محمد صاحب نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ لاس دفعہ ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کینسل کیا اور اس طرح بھی ہم نے کینسل کیا لیکن یہ فارم سلطالش کی حکومت اور یہ جتنے ان کے ہینڈلر ہیں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے اس کے بعد نہ جلسہ کینسل ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کو کوئی بھانہ مانے جائے یہ اب یہاں پہ نئی پہنچ ہوتا ہے آپ کے اپنے سپورٹرز پی ٹی آئے وہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبیلٹی آپ کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز ہی کرتے ہیں اب آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر بار آپ نے یہی سوچ کے موخر کرتے گئے آپ جلسہ کہ خون خرابہ نہ ہو جائے نو مائی کو نہ دورا دیا جائے تو اس طرح سے تو خان صاحب کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے جیسے آپ نے کہا کہ عوامی پریشر جب تک نہیں ہوتا اور ظاہر اس سیاسی حل کا مطلب بھی عوام سینٹرک سلوشن ہے تو اس اس پہ آپ پتائیں کہ پھر آلٹرنیٹ سٹریٹیجی کیا ہے مطلب آخری دفع سے مراد یہ لیا جائے کہ آٹھ ستمبر کا مطلب پھر نو ستمبر نہیں آٹھ ستمبر ہی ہوگا دیکھیں آپ بلکل ٹھیک فرما رہی ہیں بلکل یہ آخری ٹائم ہے ایجیٹیشن کا ٹائم اور ایجیٹیشن کے بغیر ممکن ہے یہ خان صاحب کی جائے جب تک ہم ایجیٹیشن نہیں کریں گے آگے سے اپوز نہیں کریں گے یا نہیں نکلیں گے تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے اس کے لئے ضروری یہ کرنا ہے نمبر ڈو بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی دیکھیں کہ خان صاحب جب حضائیات آئیں جب ان کا میسیج آیا تو پھر قوم پوری خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے لیکن ڈیفینیٹی اب خان صاحب نے تو نہیں ہر دفعہ کہ آپ نہ کریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مطابق خان صاحب انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے کہا کس بنیاد انہوں نے اس بنیاد کے پر کہا ہے کہ کوئی ہنگام آرائی نہ ہو جائے ہمارے لوگ دوبارہ شہید نہ ہو جائیں یا اس طرح سے دوبارہ نومی والا سینہ نہ کر دیا جائے یا جو زوردحال ملک کے اندر چل رہی ہے آج انہوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پر جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی آئے ہیں اسلام آباد میں تو وہ بھی کر رہے ہیں اور اس زوردحال کے اندر کوئی افرہ تفریح یا اس طرح کی پوزیشن نہ ہو جائے لیکن اس کے اندر اہم رومتا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ امران کھان نے ہمیشہ فرامان اتجاج کی طرح کیا ہے اور اس نے کہا کہ ہم کانون کو ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے خون نکال کے اندرہ اور ہم یہاں کہ اندرہ سچوں نہ ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں ہو چاہی یہ کہ کازی فائزیسا صاحب کی ایکسٹنشن ہوتے ہیں کازی فائزیسا صاحب دلتوں کے ایرادے ہیں اور اس لئے انہوں نے ابھی تک محسوس ہونے شسٹیں ہمیں نہیں دی جو ہمارا حق ہے اور اسی وجہ سے سیپ ان چین کو اور جماعتوں کو دی جا رہی ہیں بچاتے ہیں کہ ایکسٹنکشن ہو یا کالے قانون لائے جائیں جو بھی ان کا پلان ہے جو بھی وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے یہ غلط ہے یہ غلط کانون نہیں ہے یہاں پر اور بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آگے جا کر سیپ جسٹس بھی بننا ہے یا پیچے بھی لائیں اگر موقع ملا آپ کون ملک کے اندر ایسا انصاف دے ہیں یا آپ نے دودھ کی نیرے انصاف کی بادی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسین سے ملی ہے دیکھیں یہاں پر لوگ رو رہے ہیں یہاں پر فنڈیمنٹل رائٹس کی بولیشن ہے پورے پاکستان کے اندر آج ججید انصاف رہے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کیمرا لگایا جاتے ہیں تو ملک کے اندر لائے کانونیت ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر دیکھیں حل یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا سازش پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دیفنیلی ہمارے جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ آٹ تاریخ اجلسہ ہوگا بلکہ اعلان نہیں ہو ابھی تک تو انہوں نے ہمیں خود اینو سی دی ہے اب اعلان ہماری طرف سے بقاعدہ کس وقت ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم آٹ کو مانتے ہیں نہیں مانتے یا ستائز کو لہور کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے نہیں آج تو انہوں نے کہا نہیں ہے علی امین گھڑاپور صاحب نے آٹھ ستمبر کو ہوسکتا ہے علی امین گھڑاپور صاحب نے کہا ہوسکتا ہے میں نے کہا ہوسکتا ہے کہ وہ کھڑا پہنے بھی تھا پکڑی پہنے بھی تھا اور ہوسکتا ہے تو جب نظر آئے گا کہ وہاں ہوسکتا ہے ہم تو نہیں اب مانے گے کہ کوئی ہونے جاہر ہیں جب اجازت ملتی ہے اجازت دیکھ کر وہ ایک دن پہلے جائے وہ کنسل کر دیتے ہیں تو یہ سامنے سے بائر ہیں ساری باتیں اچھا یہ بتائیں نہیں مجد صاحب کہ خان صاحب کا آگے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ پارٹ ٹو آگیا ہے اور وہ ان کے خلاف جو گواب ہی لائے جا رہے ہیں مطلب یہ بھی اچھا تماشا ہے کہ کچھ عرصے کیلئے کوئی بندہ غائب ہوتا ہے بخواب ارمانکہ بھی اسی طرح تھے اس کے بعد آکے انہوں نے گنگرو توڑ پرفارمنس جو ہے وہ عدالت میں دی تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی ہے اس شورت میں ممکن ہے جب ہم شڑکوں پر نکلیں جب عوام جو نکلے گی جب لاکھوں کی تعداد میں آپ ہوں گے تو آپ کو روک کو نہیں سکتا عوام جو ہے وہ میں تو بار بار کہے کہ تیار رہے ہیں اور خان صاحب کی بیوازی ہدایت ہیں جس وقت خان صاحب اب کیوں کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ آخری دفعہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ پوسپونڈ بھی نہیں ہوگا کانسل بھی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہوگا اچھا خان صاحب سے آپ کی آخری بار ملاقات کب ہوئی ہے آخری بار ملاقات میری منگل کو ہی ہے اور منگل کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بودھ نہیں آسکتا لہٰذا انہوں نے میری ملاقات انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی آپ نے دفعہ نہیں کرنی ہے تو کیا کریں پھر آپ مطلب نواز شریف کا موقف دیں وہ کہتے ہیں کہ موسم کی بات کرلیں وہاں پر کوئی دوسری بات کرلیں کوئی مرین ٹک ٹاک بناتی ہے اس کی کوئی بات کرلیں کوئی اور کرلیں اور یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ بات کریں جو برسی ہے بات کرلیں خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ابھی ہوئی جتنی بھی دو تھی ملاقات ہیں اس میں وہ کیا بات کرتے ہیں عام طور پر مطلب عوام جو بہت پیشنیٹلی سننا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب جیل میں کیسا وقت گزار رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کم از کم آپ کی بات پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ منوان ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کے ہونے مسئلت میں بیاں کوئی چاہتے ہیں بیاں سنو схدید اسیzas جو چیز بیمین وہ حال facto اور آپ پاکستان آپ کہ آپ نے نکل رہے ہیں تو اس وقت پھورا پاکستان نکلے بلکل صحیح اور آخر میں نائم کنجوتہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آپ کے گھر بھی ریڈز وغیرہ ہوئی ہی لیٹلی اور بڑا روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بس کسی طرح سے جلسے کی تیاری نہ ہو سکے آپ کو لگتے ہیں کہ اس کی وجہ کو خدا ہے کہ مورد کی شکل نہیں اختیار کر جائیں آپ لوگ ہوئے جلسے کی لیکن ریڈ نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں توڑ سکیں ریڈ کر رہے ہیں کہ ہم حق اور قانون کے ساتھ نہ کھڑے ہم آئین اور قانون کی بارد اس لیے باد نہ کریں لیکن یہ جتنے ریڈ کر لیں جتنا یہ مرضی ہے آپ کو حراسہ پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے حوصلے بلانتے ہیں ہم کفتان کے ساتھ ڈٹکے کھڑے ان ریڈوں سے یا ان گرفتاریوں سے یا ان پرچوں سے ہم نہیں رہتے ہم ان تمام چیزوں پر جوتے کی نوک پر اکتے ہیں اور آخر میں مریم نواز کی کارکردگی کو کیسے ریڈ کرتے ہیں شویب شویب ہی اتر تو شویب ہی نظر آتا ہے جو صرف اس کا کام بھی ہوتا ہے کس جگہ کے اوپر ٹک ٹاک اچھی بن سکتی ہے اس کے علاوہ تو مریم کارتی کچھ نہیں ہے سارا دن میرا کلائر میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں میک اپیشل ریباندنگ اور پدری کیا کیا اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے انہوں نے تو پرسوں بچوں سے بڑی جذباتی گفتگو کی ہے کل پرسوں بچوں سے خدا کرتے میں کہتے ہیں کہ بچوں میں تو اتنے سال مقدم بھگت کے جیل میں گزار کے میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا لیکن آپ لوگوں کو میں نے جب دیکھا کہ آپ لوگوں کو گارڈ و آنر دیا جا رہا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو لوٹ گیا اس کا آدو لوٹ گیا اس کا چاچا لوٹ گیا سارا کاندان لوٹ گیا ملک کو کھانے والے ہیں اور آ کر صرف سپیچز کر کے ڈرامے کر کے سامنے ویڈیو بنا کے چلا دینے سے کیا ان کی اصلیت چھپ جائے گا اصلیت میں ڈاکو ہیں کچھے کیوں یا پکے کیوں ڈاکو ہی ہوتا ہے ڈاکو جو ہے وہ اگر بات کرے گا کہ وہ ڈاکو نہیں آئے شریف اللہ بات پہنے گا تو کیا وہ ڈاکو پان سے ختم ہو جائے گا تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے بلکہ صحیح بہت بہت شکریہ نئی پنجوتھا صاحب ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار